اللہ الرحمن الرحیم اس کی بہت ساری ڈیفنیشن ہیں لیکن سب سے جو اچھی ڈیفنیشن ہے وہ یہ کہ ناول is a long narrative poem having fictitious characters یہ ایک narrative poem ہوتی ہے یعنی کہ یہ چیزوں کو narrate کرتی ہے اور اس کے جو تمام کے تمام characters ہوتے ہیں وہ fictitious ہوتے ہیں افزانوی کردار ہوتے ہیں اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو ناول کا آغاز ایک سپینش رائٹر تھا جس کا نام میکل ڈی سرونٹس تھا 17 سنچری میں وہاں سے سٹارٹ ہوا ڈن ککسیٹو پہلا ناول لکھا گیا سپینش میں تو اس کے بعد یہ یونٹرا جو تھا وہ انگلیش لیٹریچر میں آیا تو روبینسن کروسو جو تھا وہ پہلا ناول لکھا گیا ڈینیل لیفو کا اس کے بعد بڑے فیمس ناولیسٹ آئے فیمیل رائٹرز بھی آئیں بہت ساری فیمیل رائٹرز نے جو کہ پویٹری بھی لکھتی تھی انہوں نے ناول کی طرف ڈراماڈسٹ بھی ناول کی طرف آگئے کیونکہ جب تھیئٹرز پہ پبندی لگی تو انہوں نے اپنا جو کام تھا وہ ناول سے سٹارٹ کیا تو ناول کی بہت ساری ٹائپس ہیں کچھ کہتے ہیں کہ 36 ہیں 46 ٹائپس ہیں تو بختلف طرح کے ناولز ہو سکتے ہیں تو جو اس کی کیٹیکریز ہیں وہ تین ہوتی ہیں ناول نوویلہ اور ناولیٹ ناول جو ہوتا ہے وہ فل لیندھ ہوتا ہے اس کے بعد نوویلہ جو ہوتا ہے اس کی لیندھ کام ہوتی ہے جیسے گوڑ بائی میسر چپس جو ہے وہ ایک نوویلہ ہے اور جو ناولیٹ ہوتا ہے جیسے بوکلیٹ کا مطلب کوئی چھوٹی چیز سپینش میں جب ایل ایٹی لگتا ہے سوری اٹیلین میں تو وہ چھوٹی چیز کو شو کرتا ہے جیسے بوکلیٹ ہوتا ہے کتابچہ لیکن اس کی لیندھ جو ہوتی ہے وہ شوٹ سٹوری سے ذرا زیادہ ہوتی ہے تو یہ نوویلہ کہلاتا ہے اگر اس سے زیادہ لیندھ ہوگی تو وہ نوویلہ ہوگا اگر فل لیندھ بوک ہوگی تو وہ نوویل ہوگا تو ہمارا جو گوڑ بائی میسر چپس ہے وہ ایک اچھی لیندھ کا ہے تو وہ ایک نوویلہ ہوگا جو کہ ہم نے پڑھنا ہے تو وہتے ایک نوویل ہوتے ہیں پکرسک نوویل ہوتے ہیں اور بہت ساری ٹائپس جو ہیں وہ نوویلز کی ہیں تو ان کو سب کو چھوٹ گی ہم نے گوڑ بائی میسر چپس جو ہے وہ پڑھنا ہے